السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد یہاں پر سوال ہے کیا ہماری شریعت میں کسی کو امانتاً دفنانے کی کیا کوئی معاد مقرر ہے یا وقت کا تعین اپنی مرضی سے کیا جا سکتا کن وجوہات کی بنا پر امانتاً دفنانے کی اجازت اور کیا اس میت کا حساب اس کے مستقبل مقام پر پہنچنے کے تک مآخر ہوتا ہے دیکھئے یہ خالص برے صغیر کا سوال ہے امانتاً دفنانے کا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ امانتاً دفنانے وہ پھر بعد میں منتقل کرے بلکہ اصل سنت یہ ہے کہ جہاں وفات ہو وہیں اس کے قریبی قبرستان میں دفن کر دیا جائے اصل سنت یہ ہے کہ جہاں وفات ہو اس کے قریبی قبرستان میں میت کو دفن کر دیا جائے پہلی بات وہاں سے منتقل نہ کیا جائے اصل یہ ہے اور جب ایک جگہ انسان کو دفن کر دیا گیا تو پھر وہاں سے منتقل کرنا بھی صحیح نہیں ہے جہاں دفن کر دیا دفن کر دیا جو ہے چلانچہ اس سلسلے میں جمہور علماء امت کے راہے ہیں کہ دفن کرنے کے بعد جوہاں میت کو وہاں سے منتقل نہیں کیا جائے گا مطلق منع اور بعض لوگوں نے کہا ضرورت کے تحق ضرورت اگر کوئی پیش آ جائے تو قبر کو منتقل کرنا جائے یا ہیتھرے بات لوگوں نے کہا کوئی مسئلہت پیش نظر ہو تو کر سکتے ہیں منتقل دفن کرنے کے بعد اصلاً منتقل کرنا صحیح نہیں چانچہ حناف شوافہ حنابلہ یعنی جمہور کی راہ ہے لا يجوز نقل المیت من مکان الاخر بعد الدفن مطلقا جمہور علماء امت حناف شوافہ حنابلہ سب قائطینوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میت کو ایک جگہ دفن کرنے کے بعد اس کو منتقل نہیں کیا جائے گا بعض متاخرین حناف نے جواز کا فتوہ دے متاخر متقدمین کیا نہیں جائے لیکن ابن عابدین رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی رد کیا اس فتوے کو متاخرین کے فتوے کو ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے رد کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے جو ہے اور انہوں نے جو ہے فتح کے حوالے سے فتح القدر کے حوالے سے اتفاق مشاہخ انفیہ کا اتفاق اس بات پر نقل کیا ہے جو ہے جو ہے اس کو نقل نہیں کیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ متاخرین اگر اس طریقے کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا التفاق اس کا حساب نہیں کیا جائے گا اور البتہ مالکیہ کے ہاں جو ہے میت کو دفن کے بعد منتقل کر سکتے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ نقل کے وقت میت کی لاش خراب نہ ہو میت کی لاش جو ہے خراب نہ ہو بکھرنے کا خطرہ نہ ہو اور اس کی خرمت پامالنا دوسری شرط اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہوئی مسئلہ حد کے پیش نظر ہو کہ جیسے مثال کے طور پر یہ خوف ہو کہ دریہ یا سمندر اس کے قبر تک پہنچ جائیں گے اور جو ہے وہ قبر جو ہے دریہ میں سمندر میں چلا جائے گا یا اسی طرح سے لوگوں نے جو ہے یہ کی جو ہے برکت کی امید ہوتی ہو کہیں اسی جگہ لے جا رہے ہیں یا اپنے اہل خانہ کے درمیان دفن کرنا چاہتے ہیں تو یا اسی طرح سے کسی کافر قبرستان میں کسی مسلمان کو دفن کر دیا گیا ہے تو تدارک کے طور پر اس کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنا اس میں جو ہے ملکیہ نہیں جائے دی ہے لیکن کہتے ہیں ان تین شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو تو ان کے ہاں بھی نقل کرنا حرام مجید کو نقل کرنا حرام تو یہ واضح ہونا چاہیے یہ امانتن غیر امانتن اس طرح کی باتیں کہاں سے پیدا کی گئیں اس طرح کی باتیں کہاں سے پیدا کی گئیں یہ جو ہے جو ہے فتاوہ ہے جو ہے جو ہے اس کو مصول الفقہیہ جو کوئی سے چھپی ہے اس کے اندر یہ تفصیل بیان کی گئی تو بہرحال مجید کو دفن کرنے کے بعد منتقل کرنا یہ صحیح نہیں اللہ کی کوئی ضرورت پیش آ جائے ضرورت کے تحت منتقل کیا جائے بہلا ضرورت مجید کی کو دوبارہ وہاں سے اور یہاں کہاں حساب کتاب کب ہوگا حساب کتاب جیسے دفن کریں گے فوراں ہوگا فوراں حساب کتاب اسی وقت یہ واضح ہونا چاہے یہ انتظار نہیں ہوگا کہ یہاں سے وہاں لے جائیں گے دفن بلے جانا دفن کیوں کی ہے کوئی امانتیں دفن کرنے کا تصور ہے اسلام میں نہیں وصلہ اللہ رضی رہے محمد وعلا عالی وصہبہ